اور پھر ترکیاتی پروگرام ہم نے یہاں پہ شروع کیے ہیں جس پہ کھیتوں سے لے کے منٹیوں تک سڑکے ہیں اور پینے کے ساکھ پانی کے لیے بھی ہم انتظام کر رہے ہیں اور آج آپ نے میرے بھائی پہلے اس نے رانا اساق نے پہلے تقریر کی ہے تو میں پہلے اس کی طرف آتا ہوں کہ رانا اساق نے کہا ہے کہ یہاں پر رانا صاحب وہ کاغذ کہاں گئے دیکھیں درہ گوھر کریس میں ہے تو رانا صاحب نے کہاں ہے یہ ہے یہ دیتا ہے رانا اساق صاحب نے ابھی آپ کے سامنے کہا ہے پچاس کروڑ پہ سوئی گیس کیلئے ہیں کہ پھول لگر جہاں تک گیس کا تعلق ہے پچاس کروڑ پہ گیس کیلئے مانگے ہیں اور قومی اسیمبلی کا جو حلقہ ایک سو اکتالیس ہے تو اس میں انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے پچاس کروڑ روپے گیس کے لیے اعلان کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نیری پانی کے لیے جو لفٹ ارگیشن سکیم کا جو ذکر کیا انہوں نے تیس کروڑ روپے میں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ لفٹ ارگیشن سکیم بنے گی جس سے کاشکاروں کو بہت فائدہ پہنچے گا میں میرے کاشکار بھائیوں اس منصوبے کے لیے میں تیس کروڑ روپے کا اعلان کر رہا ہوں ایک سو بطالیس ہلکہ ایک سو بطالیس اور ایک سو تراثی اور ایک سو چراثی پی پی جس میں رانا پھول خان بھی ہمارے سپیکر ہیں رانا پھول خان صاحب کے والدیں محترم مجھے مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کا وہ اپنے بچوں کا ہاتھ رانا اقبال کا اور پھر رانا حیات کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا گئے تھے انہوں نے ان کو حکم دیا تھا کہ میرے بچوں نواز شریف کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں رانا محمد اقبال کا اور رانا محمد حیات کا اور رانا حیات کا کہ یہ اس وقت وہ دن گیا آج کا دن آیا ہے انہوں نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا اور آج ایک سو بیالیس خلقہ جو ہے اور ایک سو تریاسی پی پی اور ایک سو چھراسی پھول نگر کے لیے میں جو گیس ہے سوئی گیس سو کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں جن کو اس گیس سے فائدہ پہنچے گا وہ تھا ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں مجھے جو گیس سے مستفید ہوں گے جن کے گھروں میں گیس نہیں ہیں اور انشاءاللہ اب یہ گیس آئے گی جن کے گھروں میں گیس نہیں وہ تھا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے دو دو ہاتھ نہیں کھڑے کرنے ایک ہاتھ کھڑا کرو یہ رانہ یا دو ہاتھ کھڑے کر رہا ہے سو کروڑ روپے آر بھائی یہ ٹھیک ہے مناسب ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سڑکیں ہیں سڑکیں ہیں اور پھر سکول ہیں بچیوں کے بچوں کے سکول یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہسپتال اور بی ایچ یوں ہیں اور رورل ہیلتھ سینٹر ہے اور پل ہے پل جو کہ بنے گا ہیڈ بلوں کی روڈ پر ہیڈ بلوں کی روڈ پر اس سارے کاموں کے لیے سارے کاموں کے لیے اور پھر اس میں پینے کا صاف پانی بھی ہے پینے کا صاف پانی اس کے لیے میں آپ کو مزید سو کروڑ بیل انشاءاللہ دے رہا ہوں اس میں تحصیل ہیڈ کارٹر جو ہسپتال وہ بھی شامل ہیں اور اس پہ بھی انشاءاللہ اس رقم سے پیسے خرچ کیے جائیں گے تاکہ وہ بھی بہت بہتر ہو جائے گا دوسرا دوسرا یہاں سے موٹروے قریب سے گزر رہی ہے جو نئی بن رہی ہے لہور سے عبدالعکیم اور عبدالعکیم سے ملتان اور ملتان سے پھر یہ موٹروے جا رہی ہے سکھر وایا رحیمی ارخان اور سکھر سے انشاءاللہ یہ ہیڈراباد بھی بنے گی لیکن ہیڈراباد کراچی بھی زیر تعمیر ہے اس موٹروے تک پھول نگر کو ملانے کے لیے موٹروے تک ایک نئی ہائیوے بنائی جائے گی نئی ہائیوے یہ کہہ رہے ہیں رانہ رانہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں ایک تحصیل ہیڈکورٹر ہسپٹل اور پھر ایک ٹیکنیکل انسیٹیوٹ یہ پھول نگر کے عوام کے لیے بنایا جائے میں جو ہسپتال ہے تحصیل ہیڈکورٹر ہسپٹل کا ذکر کر چکا ہوں میں ٹیکنیکل انسیٹیوٹ کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی یہاں پر بنایا جائے گا ٹیکنیکل کالج یہ کہتے ہیں کالج کو لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گی نوجوانوں یہ آپ کے لیے تحفہ ہے آپ کے لیے آپ کے لیے تحفہ ہے میرے نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پھول نگر جو ہے وہ پاکستان کا خوبصورت ترقی آفتہ شہر بن جائے گا انشاءاللہ پھول نگر کے نوجوان پہلے بڑے خوبصورت ہیں ہے کہ نہیں ہے بھائی یہ نوجوان پہلے بڑے خوبصورت ہیں پھول نگر کے دیکھنے میں بڑے جوشینے ہیں بڑے جوشینے ہیں آپ کے والدین نے بھی مسلم لیگ کا ساتھ دیا آپ بھی آج مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں آنے والی نسلیں بھی پھول نگر کی مسلم لیگ کا ساتھ دیں گی انشاءاللہ اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں اللہ کے فضل و قرم سے اور میری بھی خواہش ہے کہ مسلم یہ جو پھول نگر ہے یہ پاکستان کا ایک مثالی علاقہ بنے مثالی اور جس کا نام پھول نگر ہو پھول اس کو پھول جیسا بننا چاہیے پھول جیسا یہ رانا اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں جو سو اور اب آپ نے ترقیاتی پروگرام کا اعلان کیا ہے اس میں میرا کیا حصہ ہے بھئی یہ اپنا حصہ کے مطلب کہ آپ کا حصہ کیا ہے آپ کا جو ایک سو اکتالیس والے ہیں تو میں نے کہا ایک سو اکتالیس میں اور ایک سو پتالیس میں پچاس پچاس کروڑ تقسیم کیا جائے گا یہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اب یہاں پہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بھی چلو 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 جناب ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو سو کروڑ روپے ایک سو بیالیس کے لیے ہے اور پچاس کروڑ روپے ایک سو اکتالیس کے لیے ہے بھائی آج یقین کرو پھول لگر کے میرے باسیوں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج آپ کو مل کر اور میری خواہش رہی کیونکہ میں الیکشنوں سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آؤں پھر آؤں اور آپ کو بتاؤں الحمدللہ آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے آپ کو آکے بتاؤں آج پاکستان کے اندر دہشتگردی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے میں آج آپ کو میں پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ پھول نگر پھول جیسا شہر بن چکا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب میرے نوجوانوں کے لیے یہ ساری ترقیاتی عمل جو ہے یہ آپ کے لیے موجود ہے سڑکیں بھی خوبصورت بنیں یہاں پہ اس کی گلیاں بھی خوبصورت بنیں اس کے کھیٹ بھی خوبصورت بنیں اس کی سنتیں بھی بہت اچھی بنیں اور اس کو موٹر وے کے ساتھ ملایا جائے میرے بھائیو میں سمجھتا ہوں یہ سٹیڈیم بھی ہم نے بنایا تھا یاد رکھو سٹیڈیم میں نواز شریف نے بنایا تھا الحمدلہ میں یہاں پہ یہ نوجوانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو توفہ بھیجوں گا ایک یہاں پہ کرکٹ بھی ہونی چاہیے یہاں پہ ہاکی بھی ہونی چاہیے فوٹ بال بھی ہونا چاہیے اور فوٹ بال بھی ہونا چاہیے اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو توفہ بھیجوں گا یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے آپ کے ساتھ وعدہ ہے توفہ بھیجوں گا تاکہ آپ لوگ کھیل کود کے مدان میں بھی نمبر ون بنو پڑھنے لکھنے کے مدان میں بھی نمبر ون بنو اور کھیل کود کے مدان میں بھی نمبر ون بنو انشاءاللہ یہ جلد انشاءاللہ میرا توفہ آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میرے ساتھ پھول نگر کے بھائی نوجوان بزرگ مل کے نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ اور وہ پورے پھول نگر میں گونجنا چاہیے انشاءاللہ اس کی آواز پورے پاکستان میں ٹیلی ویجن کو اپر گونجے گی پاکستان پھول نگر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر مختلف منصوبوں کا اعلان کیا ہے مختلف پیکجز کا اعلان کیا ہے یہی نہیں بلکہ وزیراعظم پاکستان نے سیاسی مخالفین پر بھی تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں جو سڑکیں مند کرنا چاہ رہے ہیں وہ ترقی روکنا چاہتے ہیں سال دو ہزار تیرہ سے بہت مختلف ہے آج کا پاکستان اور دو ہزار اٹھارہ میں جب ہماری منتقب حکومت وقت پورا کرے گی تب کا پاکستان دو ہزار سولہ سے بہت مختلف ہوگا ہم نے بجلی سستی کی ہے ہم وہ علاقے کہ جہاں پر گیس نہیں آتی وہاں گیس لے کر جا رہے ہیں ہم نے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھا ہے ہم نے عوام کو بہت سارے تحفے دیے ہیں اور یہی نہیں بلکہ سی پیک پاکستان کے لیے ایک تحفہ ہے وہیں ساتھ سیاسی مخالفین سے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا ایک کہنا تھا کہ ہم نے عمریت کے دور میں جیلے کاٹی ہیں لیکن ہمارے مخالفین نے جیل کا دروازہ تک نہیں دیکھا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہم اللہ تعالی کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں ہمیں کوئی نہیں ڈر آ سکتا ہم پاکستان کے لوگوں کا درد رکھتے ہیں اور ہم ترقی چاہتے ہیں وہیں ساتھ ساتھ وزیراعظم نے یہ بھی پوچھا کہ جب ہماری حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا تب اگر اس کے بعد سے لے کر اب تک اسی طرح سے منصوبے لگائے جا رہے ہوتے مختلف پروجیکٹس شروع کیے جاتے تو آج کا پاکستان بہت مختلف ہوتا انہوں نے سوال کیا کہ پچھلی حکومتوں نے پنجاب میں کام کیوں نہیں کیا کیوں نہیں بنے موٹروے کیوں سڑکیں نہیں بنائی گئیں وزیراعظم نے یہ بھی پوچھا کہ ہم 99 میں ہمارے ساتھ جو ہوا آخر ہمارا کیا قصور تھا